دوستوں کیسے ہیں آپ؟ میں اقبال آپ کا ایکیو ٹیکنیکل میں استقبال کرتا ہوں آج ہم کمپیریزن کریں گے ویو وی سیونٹین اور ریل می ایکسٹو کی جو حال ہی میں لانچ ہوئے ہیں ویو وی سیونٹین میں ایک ہی ویرینٹ آتا ہے 8 جی بی ریم 128 جی بی سٹوریج جس کی پرائس ہے 22,990 روپے اور ریل می ایکسٹو میں تین ویرینٹ مل جاتے ہیں 4 جی بی ریم 64 جی بی سٹوریج 16,990 روپے 6 جی بی ریم 128 جی بی سٹوریج 18,990 روپے اور آخری ویرینٹ اس کا 8 جی بی ریم 128 جی بی سٹوریج 19,990 روپے ہم بات کریں گے اس ویرینٹ کی جو دونوں ہی فونز میں اویلے بلے یعنی 8 جی بی ریم 128 جی بی سٹوریج کی اس ویڈیو میں ہم ویو وی سیونٹین کو وی سیونٹین اور ریل می ایکسٹو کو ایکسٹو کہیں گے تو شروعات کرتے ہیں ڈسپلے سے وی سیونٹین میں 6.4 انچ کا سپر ایمیلے ڈسپلے پنچھول کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہیں ایکسٹو میں بھی سپر ایمیلے ڈسپلے 6.4 انچ کا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن وہاں پر پنچھول نہیں ڈیو ڈراب نوچ کے ساتھ ملتا ہے پنچھول ڈسپلے لیٹسٹ اور ایڈوانس ٹیکنولوجی ہے اس لئے وی سیونٹین کو ہم ایک پوائنٹ دیں گے چونکہ وی سیونٹین اور ایسٹو میں سپر ایمیلے ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے ان دونوں فونس میں ویڈیو دیکھنے کا ایکسپلیمس نیکسٹ لیول کا ہوگا وی سیونٹین کے دسپلے کو کونسا گلاس پروٹیکشن دیا گیا ہے اس کی ویونو جانکاری نہیں دیئے اور ایسٹو کے پرنٹ میں گوریلا گلاس 5 کا پروٹیکشن دیا گیا ہے اس لئے ایسٹو کو یہاں پر ہم ایک پوائنٹ دیں گے ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سنسر دونوں فونس میں دیا گیا ہے وی سیونٹین اور ایکسٹو دونوں ہی فونس کیمرہ سینٹرک فون ہیں وی سیونٹین کے ریئر میں کوائٹ کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس کا مین کیمرہ ہے 48 میکا پکسل کا سیکنڈری 8 میکا پکسل کا آلٹرا وائڈ انگل کیمرہ 2 میکا پکسل ڈیفٹ سنسر اور 2 میکا پکسل میکرو سنسر وی سیونٹین کے فوڈوز بہت ہی شارپ اور کلیر ہیں جیسا ویون نے کہا کہ کلیر ایز ریئل ہاں یہ اور باتیں کہ بوکے شورٹس میں کہیں کہ یہ ایج ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا ہے باقی کیمرہ سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی سیلفی کے لئے اس کے پنچھول میں 32 میکا پکسل کیمرہ ہے یہ بھی آپ کے سندر مکڑی کے سندر تصویریں کھیچ کر دے گا اب ایکسٹو کے کیمرہ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ریئر میں کوئیٹ کیمرہ کا سیٹ اپ دیا گیا ہے جس کا مین کیمرہ ہے 64 میکا پکسل کا 8 میکا پکسل کا الٹرا وائڈ انگل کیمرہ 2 میکا پکسل کا ڈیپٹ سنسر اور 2 میکا پکسل کا میکرو سنسر اس میں ویڈیو کے لئے سپر اسٹیبلیزیشن موڈ دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی 960 ایف پیس پر اس میں سلو موشن ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کے ویڈیو ریکارڈنگ میں ایک فیچر جو مجھے بہت پسند آیا وہ یہ ہے کہ اس میں بکے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ مجھے بہت انٹریسٹنگ فیچر لگا سیلفی کے لئے اس میں بھی 32 میکا پکسل کا کیمرہ دیا گیا ہے جیسے نوچ میں جگہ ملی ہے اور اس کے سیلفی کیمرہ سے بھی بکے ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں کیا بات ہے اب بات کرتے ہیں فون کی جان پروسیسر کی V17 میں سناپ ڈراغن کا 675 پروسیسر دیا گیا ہے اور X2 میں سناپ ڈراغن کا 730G پروسیسر دیا گیا ہے 675 بھی بہت اچھا پروسیسر ہے لیکن 730G جو گیمنگ کے لئے خاص ہے یہ پرفارمنس میں 675 سے مچ بیٹر ہے اس میں کوئی سا ہائی انڈ گیم ہائی سیٹنگز پر بھی کھیلنے پر کوئی لائک وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور یہ سمودھ پرفارمنس دے گا پروسیسر کے لئے X2 کو میں 4 پائنٹ دوں گا کیونکہ پرفارمنس میں سناپ ڈراغن 675 کے بعد 710 پھر 712 پھر 730 اور اس کے بعد 730G نکل کر آتا ہے V17 میں 4500 ایمیج کی محصوب بیٹری دی گئی ہے اور X2 میں 4000 ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے یہاں V17 کو ایک پائنٹ ٹائپ سی پورٹ دونہی فونز میں دیکھنے کو مل جاتا ہے V17 میں 18 وٹ کا فاسٹ چارجر سارج ملے گا اور X2 میں 30 وٹ کا وک چارجر سارج میں آتا ہے جو فون کو 30 منٹس میں 65% تک کی چارج کر دیتا ہے اور 70 to 75 منٹس میں فل چارج کر دیتا ہے یہاں بھی X2 بازی مار گیا V17 کا بیک پولی کارپرنٹ کا ہے اور X2 میں گلاس پیک دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں اس میں گوریلا گلاس 5 کا پروٹیکشن بیک میں بھی دیا ہوا ہے جو فون کو مضبوطی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی پردان کرتا ہے X2 پھر یہاں چمک گیا ڈویل سن کے ساتھ SD کارڈ کے لیے ڈیڈی گیڈ ایڈ سلوٹ دونوں ہی فونز میں دیکھنے کو مل جاتا ہے X2 میں ساؤنڈ کے لیے ڈولوی اٹموس کا سپورٹ دیا گیا ہے تو ساؤنڈ اس میں لاؤڈ کلیر اور کسپی سننے کو ملے گا دونوں ہی فونز انڈرویڈ کے 9Pi ورجن پر رن کرتے ہیں اب پھر سے ایک بار پرائس کو دیکھ لیتے ہیں V17 8GB RAM 128GB سٹوریج کی پرائس ہے 22,990 روپے اور X2 کے 8GB RAM 128GB سٹوریج کی پرائس ہے 19,999 روپے پوائنٹس کو دیکھے تو کلیرلی X2 وینر ہے اور وینر کیوں نہ ہو کیونکہ X2 میں پروسیسر V17 سے مچ بیٹر ہے اور ساتھ ہی اس میں 30W کی بوک چارجنگ دیکھنے کو ملتی ہے بیک میں گوریلا گلاس فائی کا پروڈکشن ہے اور ساتھ ہی 64 میگا پکسل کا اس کا مین ریئر کیامرہ ہے ساؤنڈ میں بھی ڈالوی اٹمس کا سپورٹ ملتا ہے اور ان سب کے باوجود ریئرمی X2 کی پرائس Vivo V17 سے 3000 روپے کم ہے تو دوستو میں تو کہوں گا کہ اگر آپ کا بچٹ 20,000 ہے تو ریئرمی X2 ایک بہترین چوائس نکل کر آتی ہے آگے آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کون سا فون لینا پسند کریں گے ریئرمی X2 یا Vivo V17 تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا کیر کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہند